بنا کر خدا نے مجھے محمد کا امتی سزا دینے سے پہلے بخشش کا انتظام کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ حریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک موچی کا قصہ جو ایک درہت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا پھر اسے جا کر کے ہی اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا تھا موچی گریب تھا اور دل کا بہت زیادہ امیر تھا وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپیر میں وہی روٹی کھا لیا کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا اور جو کچھ روٹی کا ٹکرہ بچا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے چریوں کو ڈال دیا کرتا اور چریوں اس درہت کے پاس بیٹھی رہتی تھی دن بار اور روٹی کے وہ ٹکرے کھاتی اور پھر اڑ جاتی پھر وہ دن بار کام کر کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے اس درہت کے نیچے سو جایا کرتا اور نماز پڑھ کے پھر اس سے کام میں مصروف ہو جاتا ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتہ مرمت کروانے آیا اور وہ دیکھنے میں نیک آدمی لگتا تھا اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پہ سفید رنگ کی ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی اس وقت موچی کھانا کھا کر مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکرا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے مسافر نے اسے یہ ایک کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اوہ میاں تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اہر بات کیا ہے موچی نے کہا میں کسی سے کم نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت ادا کی ہے صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت میرے پاس ہے پھر میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں اور یہ چڑیاں میری پروسی ہیں ان کا بھی حق ادا کر رہا ہوں میں پروسیوں کا حق ایک نوالے سے زیادہ ادا کرتا ہوں اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس سے تو میری حمد اور بھی بڑھ جاتی ہے سافر یہ سن کر بہت ہوش ہوا اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی موچی نے وہ تمام آیات عدب سے سنی اور کہا ان آیات کا مطلب بھی سمجھا دیجئے تو مسافر نے کہا ان آیات کا مطلب ہے کہ اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے جس کو چاہے بادشاہی دے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلت دے تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا آپ سے مزدوری میں نہیں لوں گا آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں میں زبانی پڑھا کروں گا مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروائیں اور اسلام کر کے چلا گیا اسے آج بہت ہوشی ہوئی تھی اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا یہ آیات اسے اتنی پیاری لگی کہ وہ من ہی من میں جوم جوم کر پڑھتا رہتا اور چڑیاں بھی اس کے پاس آتی ان کو جب ٹکڑے کھلا رہا ہوتا روٹی کے تو ان کے سامنے بھی یہ پڑھتا رہتا اور اسے ایسا لگتا کہ جیسے چڑیاں بھی یہ آیات پڑھ رہی ہیں اور کہتا کہ واہ بھائی واہ اہر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئی ہیں اسی طرح کئی دن گزر گئی اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا آٹا بھی ہتم ہو چکا تھا چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے کرتے ہوئے پھر چلی گئیں موچی نے کہیں دوہ اٹھ کر پانی پیا اور اسے بوکھ لگ رہی تھی ساتھ میں اسے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر تھی شام کو تھکا ہارا وہ گھر آیا تو گھر میں کوئی اناج نہیں تھا سب گھر والے بوکھے پیاسے سو گئے تھے اسی حالت میں دو دن اور گزر گئے پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا سب بوکھ سے نڈل ہو گئے تھے گھر میں کوئی ایسی چیز مجود نہیں تھی جسے بیج کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی یہ معصوم بچے مر جائیں گے چار دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانا نہیں گیا ان بچوں کا کیا قصور ہے سامنے والے گھر جاؤ وہاں آج دعوت ہے باہر دیگیں پک رہی ہیں تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاں کہ ان بچوں کا پیٹ بڑ جائے موچی اداس بیٹھا تھا کہنے لگا نیک بہت سامنے والا پڑوسی بڑا مگرور ہے میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا مگر انہیں بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے موچی اپنی پروسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا سلام کہا کہ چار دن کے بوکھ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادار دے دیں میرے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے میں آپ کو واپس کر دوں گا بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں اگر آج بھی ان کو کھانے کا کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے پروسی نے ہنستے ہوئے کہا تو تو بڑا چلاک ہے گھر کے باہر دیکھیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لاک کر مزے سے اڑاؤں بڑا مشکل کام ہے پیسے کمانا اے نے بھی بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنایا ہے تم جیسے مفت ہوت پر پیسے کیوں زائیں کروں اب جا باگ جا اونچی آواز میں اس نے کہا اور چی اس کے سامنے نظریں چکائے ہموش کھڑا رہا پروسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا ارے ذرا اس کمینے موچی کو دکے دے کر گھر سے باہر تو نکال لو کھانے کی ہشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آ گیا ہے میرے پیسے حرام کے نہیں جو ان پر نچھاور کر دوں نوکر باتے ہوئے آیا اور موچی کو دکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا موچی میں طاقت تو تھی نہیں دکے کھا کا نیچے گر پڑا نیچے پڑے پتھر سے پشانی ٹکرائی اور ہون بہنے لگا جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چلا گیا اس حالت میں گھر جانے کی ہمت تھی نہیں اس موچی میں موچی میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ وہ اس حال میں وہ اپنے گھر چلا جائے کیونکہ اس کے بچے آس لگائے ہوئے تھے کہ ہمارا باپ کھانے کا انتظام کر کے آئے گا اور وہ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پشانی کو صاف کیا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور روتے روتے کہنے لگا اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے تو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اونچی آواز میں روتا جا رہا تھا اور یہ آیاد پڑھتا چلا جا رہا تھا اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سمان لے کر اس شہر میں آیا ہوں اور آتے ہی مجھ پر یہ مسیبت ڈودھ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا ادا کروں گا تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی دعا سن لی تھی اس شخص نے موچی کو کچھ رکم دی اور موچی نے اس سے کھانا ہریدا اور گھر لے گیا ساتھ مل کر کھانا کھایا موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے جب صداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے ہود تجارت شروع کر دی اللہ تعالی نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں اپنے شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو ہر وقت پڑا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لکھوا دی اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے ورچی ہانے میں بہت سارے کھانے پکتے تھے کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا اور کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا اور اس کے رزق میں بہت برکت ہوتی اور وہ درہت پر جو چیڑیاں رہتی تھی انہیں بھی نہیں بولا تھا تو اب بھی وہ ہر روز انہیں دیر سارا دانہ ڈال کر آتا ایک دفعہ سردی کا موسم تھا بارش ہو رہی تھی کہ تب ہی دروازے پر کسی نے دستک دی نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پڑانے کپرو میں آیا کھڑا تھا اور کانپ رہا تھا نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دیئے بورچی ہانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دے دیا اس آدمی کی حالت دے کر نوکر رونے لگا اتفاق سے موچی بھی اس وقت جاگ رہا تھا اس نے نوکر کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا حضور آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا اس کا بڑا مکان تھا اس کے پاس بہت سی دولت تھی مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ضلیل کیا کرتا تھا کسی کو صدقہ حریت تک نہیں دیتا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے حد فقیر بنا کر یہاں بیجا ہے میں اس کے گھر میں ملازم تھا اور میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا میں نے اس سے کچھ روپے مانگے پر اس نے مجھے دکے دے کر باہر نکال دیا میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اس سے اس بڑے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے پھر موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹا ہے جس نے اسے دکے دے کر باہر نکالا تھا موچی نے اسے سلام کیا اور کہا میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچیوں کا کام کیا کرتا تھا ایک بار کئی دن کے فاقعے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا آپ نے مجھے دکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا میری پشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان آج بھی موجود ہے بڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے سزا دیتی ہے مجھے میرا ساروہ کاروبار تباہ ہو گیا بیوی مار گئی بچے آوارہ ہو گئے ہیں خود بیمار ہو گیا ہوں گھر بھی بھک گیا ہے اپنا سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے اور پھر موچی نے کہا سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے وہ اس کا انجام برا ہوتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے اس نے کہا ہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احتیار میں ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بروسہ نہیں کرنا چاہیے ہرے بھئی پیسہ کیا ہے آنی جانی چیز ہے اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں حیر اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں اس سے تجارت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا بے شاک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ شخص اس موچی کی یہ باتیں سن کر بہت ہوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اکمرس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ